دعوت دوں گا جناب ایم مشہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے اس ایکسپیریس کے بارے میں کچھ بتائیں آپ سب کی تعلیوں میں ایم مشہ صاحب اسلام علیکم جی نایم صاحب نے زیادہ ہی بول دی ہے میری لی سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے صافی بھائیوں کا دعا ہے یہاں پر ٹائم نکال کے بہت شکریہ اور سپیشلی اپنے ٹیم کا بہت شکریہ گزار ہوں انہوں نے میرے ساتھ یہ ٹریک بنانے میں میری مدد کی اور نئی عزیز صاحب نے بہت خوصوں لکھا اس کی کمپوزیشن بہت سی بنائی اور امبر کے لیے میری سپیشل خاص دعائیں ہیں ملکی چیز ہیں اللہ اس کو پاہو تینکیو جو اب ایک محفل ہو اور تنویر آفریتی نہ بولے تو مدھا نہیں آتا اب ای 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 پاکستان کے مینجر پبلک ریلیشن ہے تشریف لاتے ہیں تنویر آفریتی اور یہ ایک کمپلیٹ سنگر کمپوزر شائر ایڈورٹائزر یہ بہت سے ملٹی ڈیوینشن پر کام کرتے ہیں سر پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ بڑھ صاحب آبھا صاحب بڑا اچھا لگا یہاں آکر نور بھائی سے ملکات ہو گئی اور ارشد بھائی آپ کے لیے تو کم سے کم تین گھنٹے برا جا سکتا ہے اتنے بڑے آدمی ہیں اس ملک کے آج نصرت فتہ علی خان صاحب کا جتنا بھی میوزک ہم لوگ سنتے ہیں دم مس کلندر مجھے اچھی درہ یاد ہے ایگل کیسٹ نے ریلیز کیا تھا تاہیر بھائی نے مجھے یہ فگر خود بتائے کہ ایک کروڑ کیسٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو بکا تھا جس پر ٹیکس بھی دیا گیا وہ ارشد بھائی کا بنائے گا بھی تھی ساری ساری رات تیری یاد سے تاوے نو مادرے کا جو جھول متعارف کرایا کسی دا یار نہ بھی شڑے وہ سب اہم ارشد بھائی ہیں کینگ آف بیگراؤنڈ بھی ان کو درست کہا جاتے ہیں کیونکہ ان سے زیادہ کسی نے نہیں نور بھائی نور بھائی تو فیکٹری ہے نا ٹیلنٹ پروڈیوز کرنے کی ماشاءاللہ اللہ دلہ زندگی ہے بلکل لگی ہوئی اس میں کوئی شک نہیں ایک بڑی لمبی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمر احمد بڑے خوشنصیب ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا دست شفقت میں اثر آیا بخشی وزیر صاحب کے فرزن جناب نئی وزیر صاحب جدو ہولی جائی لینہ میرانہ میں تھاں مر جائیں گے جان کڑ لیہ بھی مانا انگنگ دیوچ مستی بن کے نچے تیرا پیار لٹ لے موج بہا ایسے ایسے لوگ ایسے ایسے نایاب لوگ اور ان کی یہ بیٹے ماشاءاللہ نور بھائی نے ان کو انکریش کر کے لیریسسٹ بھی بنا دیا ترزنگار بھئی ہے اور یہ گانا میں نے بھی سنا تو میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی کسی نہ کسی کو چندگٹ لے جاؤں لیکن فیلحال تو کراچی کے بھی حالات نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں میں ان کو بہت ہیرو دعائیں دیتا ہوں سب سے بڑی خوبی یہ ہے اس پروجیکٹ کی کہ اس وقت جتنے بھی سٹوڈیو کھلے ہوئے ہیں کسی بھی برینڈ کا سٹوڈیو ہو وہ سب پرانا گانا نیا کر رہے ہیں یا فوک کا خانہ خراب کر رہے ہیں اپنی برینڈ پوزیشننگ کے مطابق ہمارے فوک کی شکل بگاڑ رہے ہیں تو ایسے حالات کے اندر ایک نوجوان اٹھتا ہے اور ایک نیا گانا بنانے کا فیصلہ کرتا ہے جس کے کوپی رائٹ اس کے اپنے ہوں جو اس سے پہچانا جائے ایسے گانے پہ ہاتھ ڈالنا نئی شائری نئی دھون نیا میوزک آج انہوں نے پاکستان کی میوزک آرکائف کو ایک نیا آئیٹم دیا ہے یہ بڑی بات ہے تو میں بہت مبارک بات دیتا ہوں عمر آپ کو بہت کامیاب کریں اور گاتے جائیں اور کوشش کریں کہ نئے گانے بنوائیں اور اہم مرشد جیسے اصد ازا اور جتنے بھی ہمارے میوزک ڈیریکٹر ہیں لیجنڈز ہیں انس کو نیا کام کرنے کا موقع دے تینکیو ویری مجھ فائنلی میں اپنے اپنے کو بڑا خوش قسم سمجھتا ہوں کہ میں نے جب لکھنا شروع کیا تو مجھے ابتدام ہی نور صاحب نے اپنی شاگردی میں لیا اور مجھے یہ سعادت بکشی کہ میں نے ان کی فلم کے لیے گانے لکھے تو اس سے مجھے لگا کہ ہاں شاید میں لفظ چھوڑنے کا آٹھ سیکھ لاؤں تو یہ دین جانے کہ نور صاحب کی سرپرستی میں رہے کہ مجھے سمجھ آئی کہ گانا لکھنا کسے کہتے ہیں جو تقلیق کار کو ایک سانگ رائٹر کو جو ٹیلنگ چاہیے ہوتا ہے جو اس کو راہیں چاہیے ہوتی ہیں ان راہوں میں ان مائلسٹون سے مطارف مجھے جس سستی نے کرایا وہ کوئی اور نہیں نور صاحب ہے آپ سب کی تعلیوں میں سید نور صاحب بہت شکریہ 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 ہم تو ہستی مٹا کے بیٹھے بہت شکریہ بہت شکریہ اگر آپ بھی مائنڈ نہ کریں اور وہ بھی مائنڈ نہ کریں کہ یہ چندگڑ کہاں سے آگیا ہے لاہور رہ جانا ہے ہم ہونا یہ چاہیے کہ لاہور رہ جاؤں وہ سکتا ایسا ہے نہیں نہیں ایسے آنا ہوں ہاں 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 نہیں نہیں سکھوں کے لئے چندگڑ رکھیں مسلمانوں کے لئے لاہور رکھیں ہاں ہاں اگر آپ اس کو لاہور کر دیں گے تو میں آپ کے لئے ویڈیو بنا دوں گا ہاں جزباتی ہو کہ میں نے کہا ہے آپ کو محنت کرنی ہے گانا ریکارڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سنگر بن گئے آپ کو سنگر بننا ہے خوب محنت کرنی ہے میڈم نور جہاں آپ کے بارے میں ہے کہ وہ ڈیتھ پیٹ پہ تھی اور وہاں بھی لیاز کر رہی تھی تو بہت ضروری ہے لیاز کرنا سیکھنا آپ نے ابتداء کر دی ہے پیڈی سیڈی پہ آگئے ہیں منزل پہ جانا ہے تو اس کے لئے بہت محنت کی ضرورت ہے اور جس میں شوق ہو تو محنت ہی کر دیتا ہے اس میں شوق نہ ہو وہ گزارہ ہی کرتا ہے تو ایک بار پھر بہت مبارک بات آپ کو آپ پرمین صاحب عرشت صاحب کو عرشت صاحب کے بارے میں بولتا چلوں میں نے تقریباً پچاس باون فلم میں بنائی اس میں آرموست فورٹی ٹو فلم جس کے ساتھ ہمارا ساتھ رہا ہے اور یہ بہت بہت ساتھ ہے اور ایک اگر مسئل کی بات بتاتا ہوں عرشت صاحب بہت چھوٹے تھے انہوں نے فلموں جب ایکٹنگ کی پہچان میں اور تو اسے کے مومن میں دیکھا کرتا تھا ان کو تو یہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ اپنے باپ جیسے آگے نہیں ہے جیسے میسے ڈیٹر بنیں گے اور یہ بہت بڑی کانٹیوشن ہے مٹس 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 میں بہت بہت بھی امار اموار آپ کو میں بڑا مشکور ہوں ڈاکٹر سوہل ہاشمی صاحب کا کہ وہ تشیف لائے اور چھپکے سے آگے پیچھے گئے سار تینکیو بہری مچ فوریو کامنگ سر اور تمام مہمانہ آنے گرامی کا بہت بہت شکریہ آپ سب آئے اپنے قیمتی وقت سے ایک ہمارے لئے یہ وقت کا حصہ نکال کر لائے جندگی وہ سب سے امپورٹنٹ کسی کو ٹائم دینا آتا ہے تو آپ کا ٹائم کا بہت شکریہ ہم اپنا فانکشن ختم کرتے ہیں آپ سب کے لئے ہائی ٹی اتظار کروئے ہیں آٹچھائٹ دکیٹ جی گروپ فوٹو کے لئے ہم اپنے کیاسس کو پلیز سار جی گروپ فوٹو کے لئے